پٹنا میں ویپکشی دلوں کی میگا بیٹھک کے بعد بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ساتھ چناو لڑنے پر سہمتی بن گئی ہے دس یا بارہ جولائی کو اب شملہ میں ویپکشی دلوں کی مہا بیٹھک ہوگی جس میں بی جے پی کے خلاف ساتھ مل کر چناو میدان میں اترنے کی رانہ نیتی بنے گی لیکن ویپکشی دلوں کی اس مہا بیٹھک کو کیندری گریہ منتری عمید شاہ نے فوٹو سیشن بتایا وہیں چناوی راج مدھی پردیش میں بھی ویپکشی دلوں کی بیٹھک اور راہل گاندھی کے بیان پر سیاسی پارہ ہائی ہو چکا ہے پٹنا میں ویپکشی دلوں کی میگا بیٹھک کے بعد بیہار کے سیم نیتیش کمار نے کانگرس و دیاکش ملک آجون کھڑگے راہل گاندھی اور پشش منگال کی سیم ممتہ بنرجی سمیت تمام ویپکشی دلوں کی نیتاؤں کی موجودگی میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ بھی نیتیش کمار کا تاوہ ہے کہ اس مہاں بیچک میں ساتھ مل کر چناو کھڑنے پر سہمتی بن چکی ہے اب دس یا بارہ جولائی کو شیملہ میں ایک اور بڑی بیچک ہوگی جس میں سب کچھ فائنل کر لیا جائے گا اس کے بارے میں آج ایک سہمتی ہوئی گئی ہے اور سب طرح کا سہمتی ہوا ہے لیکن ایک میٹنگ اس کے بعد ہوگی اور وہ یہی کریں گے ملکار جن کھڑ گے گی کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے اور وہ بتائیں گے ابھی ہم لوگا نہیں کہا کہ جلدی کرنا ہے تو یہ لوگ اگلے مہینے جلدی سے جلدی کریں گے ایک میٹنگ ہو جائے گا تو وہ تو اکتم سمجھئے کہ وہ انتیم روپ لے لے گا بے پکشی دلوں کی ایکتا کو لے کر سب سے زیادہ اتصاہیت میں خود رہل کاندھی انہوں نے دعوہ کیا کہ تیلنگانہ، رجستان، مدھ ہپردیش اور 36 کڑھ کے ویڈھان سبھا جناؤں میں بی جی پی کہیں نہیں دیکھے گی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ نفرت کو نفرت سے نہیں کاٹا جا سکتا ہے نفرت کو صرف محبت کاٹ سکتی ہے اور ہم نفرت سے لڑتے ہیں اس لیے ہم محبت کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دیش کے سب اپوزیشن کی پارٹیاں آئی ہیں ایک ساتھ مل کر ہم بی جے پی کو ہرانے جا رہے ہیں ادھر کے اندری کریہ منتری نے بیپکشی دلوں کی اس بیچک کو فوٹو سیشن بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بیپکشی ایکتا کبھی اس کا بھاب نہیں ہے دوہزار چوبیس میں تین سو سے ادھیک سنٹوں کے ساتھ موڈی کا پی ایم منتہ ہے ویپکشی بیٹھک کی بیچ بی جے پی نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں لکھا ہے جیسے ہی ملے گا موقع ایک دوسرے کو دیں گے دھوکھا ادھر پٹنا میں ویپکشی دلوں کی بیٹھک اور رہول کانڈھی کی بھولکار کا سیاسی اثر بدھی پردیش میں دکھا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ رہول کانڈھی آتما وشواس سے بھرے ہوئے ہیں اور چاروں راجیوں میں کانگریس کی سرکار کی بنے گا یہاں ان کا آتما وشواس جنتہ کی تحصیر کے اجن کرنے کے بعد سامنے آیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کانگریس کے کارکرتاؤں کی طاقت اور جنتہ کا وشواس ان کے آتما وشواس کو ساکار کرے گا لیکن بیجے پی نے رہول کے بیان پر تنز کسا بیجے پی نے کہا کہ جو خود اپنی سیٹ ہار گئے وہ چار راجیوں میں جیت کا دعویٰ کر رہیں گے جو خود ویٹتی چناؤ ہار گیا وہ چار چار راجی جیتنے کی بات کر رہا ہے رہول گانڈھی کی خود کی سیٹ کے لالے اس بار تو وائینار سے بھی ہاریں گے اور ان پانچو راجیوں میں ان کا سپڑا ساب ہوگا سکور جیرو ہوگا رہول گانڈھی کو دن میں سپنے دیکھنے کی آتا تھے دیکھتا ہے نا پیڑنام بتا دیں گے کہ ان کے سپنے کس طرح دھراشائی ہو رہا ہے لیکن بڑا سوال ہے کہ کیا اس مہا جھٹان سے وپکش کی بات بن پائے گی کیا وپکشی دل آپ سے مطبہیدوں کو بھلا کر چناوی رن میں ساتھ اتر پائیں گے سب سے بڑا سوال ہے وپکش کی طرف سے پی اینکے چہرے کا کیا کانگریس رہول گانڈھی کے علاوہ اسی اور چہرے کو منظور کر پائے گی وہیں اروند کیجریوال اور کانگریس کے بیچ تال میل کی رہ بھی آسان نہیں ہے بہرہات ابھی تو صرف شروعات ہیں سفر لپا ہے اور وپکشی ایکتہ کے رہ میں روڑے بھی کم نہیں ہیں اور ادھر پٹنا میں وپکشی پارٹیوں کی بیٹھک پر کے اندری منطری انوراک تھاکر نے ٹویٹ کیا اور نشانہ ساتھا انوراک تھاکر لکھتے ہیں چوبیس کے چناو سے پہلے پھر ایک بار رنگ منچ سج رہا ہے ناٹک منڈلی اکٹھا ہو رہی ہے قردار تیہ کیے جا رہی ہیں ناٹک ہوگا ساتھ نبھانے کے قسمیں وعدے ہوں گے جنتہ ہنسے گی اور ایک بار پھر پرچند بہومت سے موڈی جی ہی تیسری بار دیش کے پردھان منطری پدھگی شپتھ لیں گے انوراک تھاکر نے تنز گستے ہوئے لکھا ہے ویپکشی دلوں کی بیٹھک کا نچوڑ ہے نیتیش کمار کنوینر سوکار نہیں راحل گاندھی کی شادی کا پرستاو پاس ممی بہت ناراض ہیں پریس کانفرینس کریں گے سوال نہیں لیں گے دل ملتے نہیں سیٹیں ملنے کی بھی امید نہیں انہیں دلی دربازہ کھولنے کا دم بھرنے والے کہ جنیوال میٹنگ ختم ہوتے ہی کھسک لیے جمو کشمیر میں امن چین برداشت نہیں تین سو ستر واپس لاکے پھر سے آتنکوایت کی جوڑیں گہری کرنے کا خواب ہے پولٹیکل ٹوریزم کے نئے دوار کھلے ہیں بیہار میں لٹی جوکھا رزگلہ کھا کے اب شملہ میں دھام پر ملیں گے موسیقی موسیقی موسیقی